اسلام علیکم میں ہوں سارید حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کچھ خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی کپتانی کے حوالے سے اور کچھ یہ بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب جب چیئرمنٹ پی سی بی بنے تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ کپتان جو ہے وہ بابر آزم پاکستانی ٹیم کا ہونا چاہیے یہ والی خبر محسن نقوی کے چیئرمنٹ پی سی بی بننے سے پہلے ہی ہم نے بریک کی تھی اور یہ والی بات بتائی تھی ان کا جو رج جہان ہے وہ بابر آزم کی طرف ہے یہ والی بات بھی سب سے پہلے اس چینل کی اوپر آپ کو بتائی گئی تھی اور اس کے بعد شاہنشاہ آفیدی کے حوالے سے جو ریومر گردش کر رہی تھیں کہ شاہنشاہ آفیدی کے پاس کپتانی کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے اور ایک وہ کپتان جس کو چار سال ہم نے کپتان سکھائی ہے جب یہ والی بات تیہ ہو گئی کہ بابر آزم کپتانی سیکھ چکا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک دم سے ہٹا دینا ایک ایسے چیئرمنٹ پی سی بی کے لیے جس کو نہ کوئی تجربہ تھا نہ کسی قسم کا کوئی اس کا کوئی فوکس تھا نہ کوئی اس کا کوئی ویشن تھا اس کو اس نے سنگل ہینڈلی اٹھا کر بابر آزم کو جو ہے وہ کپتانی سے ہٹا دیا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے اندر کپتانی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اور آپشن بھی پاکستانی ٹیم کو پاکستان کے پاس نہیں ہے بہرحال یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ بابر آزم کی کپتانی کے لیے راہ ہموار کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور جو کنفیجن تھی پی سی بی کے اندر اور شائنشاہ آفیدی کی کپتانی کو لے کر میں پہلے بھی اس بات کے خلاف تھا کہ کسی کو ایک سیریز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کپتانی سے نہیں ہٹانا چاہیے شائنشاہ آفیدی کے ساتھ یہی شاید ہو سکتا ہے شاید خان آفیدی کو جو بیان سامنے آیا اس کے اندر یہ والی بات کہی گئی ہے کہ اتنی جلدی کسی کو نہیں ہٹانا چاہیے اب بنا دیا ہے تو پھر ہٹانا نہیں چاہیے شاید خان آفیدی کا ب علامت اور نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ شائنشاہ آفیدی کے کپتانی جو ہے وہ کسی طرح خطرے کے اندر ہے اب خبریں کیا آ رہی ہیں بابر آزم جو ہے ان سے چیئرمن پی سی بی کا رابطہ ہوا ہے اور چیئرمن پی سی بی جو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ بابر آزم جو ہے وہ کپتان بنے پاکستانی ٹیم کا ان کو باقاعدہ طور پر آفر کی گئی ہے اور بابر آزم نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے پاکستان کے لیے بہت ہو رہا ہے کسی کوش کو آپ آف کی نے ابھی تک سوچنے کے لیے وقت مانگا ہوا ہے بابر آزم بھی کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگیں گے اور فری ہینڈ دیا جائے گا بابر آزم کو محسن نخوی کی موجودگی کے اندر کیونکہ محسن نخوی صاحب جو ہے خود بھی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں بابر آزم بھی لاہور سے تعلق رکھتا ہے ایک طرح سے ڈاکھانہ بھی مل رہا ہے مولداری بھی ہے ایک شہر کے لوگ ہیں اور ہم کو پتا ہے کہ جس طرح نوازہ جاتا ہے اپنے گرائیوں کو اس طر پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ والی روایت جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے کہ اپنے جو گرائی ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ عزت بھی جی جاتی ہے نوازہ بھی جاتا ہے یہ ایک بار پھر نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے بابر آزم کو اور میں آکو اور جو لوگ بابر آزم کی کپتانی کے خلاف ہیں ان کو یہ والی بات میں بتا دوں کہ بابر آزم کے علاوہ پاکستان کے پاس اس وقت کپتانی کا کوئی آپشن بھی نہیں ہے شاداب خان کو ایک پی ایس ایل کی ٹروفی جیتنے کی بنیاد پر ہم کبھی بھی پاکستان کا کپتانی بناوا سکتے لیکن اس کے بعد یہ والی بات بھی صحیح نہیں ہے کہ بابر آزم نے جو ہے اپنی کپتانی کے دوران جو ہے دو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلے ہیں دونوں ہارے ایشیا کپ کھیلا ایشیا کپ ہارا پچاس عویس کا ورلڈ کپ کھیلا پچاس عویس کا ورلڈ کپ ہارا تو بابر آزم کے اگر آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ بابر آزم کے علاوہ کسی کو کپتان بنایا جائے تو پھر بابر آزم کو جتنا عرصہ چار سال تک پاکستانی ٹیم کا کپتان بنایا اس وقت پاکستانی ٹیم بابر آزم خود تو نمبر ون تھے اور ان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ بھی دندگنی را چوکنی ترقی کرتی تھی اور بابر آزم کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ وہ اس ٹرائک ریٹ کو نہیں دیکھتے صرف اپنے رنز بنانے کے رفتار کو دیکھتے ہیں اور جہاں ان کے رنز پورے ہوئے جہاں انہوں نے سمجھا کہ میرا کوٹا پورا ہو گیا ہے یہ رزوان کے اوپر بھی الزام لگتا تھا تو وہیں بابر آزم جو ہے وہ کوئی ایسا شاٹ کھیل کر آج آؤٹ ہو جاتے تھے اور میچ کو فنش نہیں کرتے تھے الزام یہ لگتا ہے بابر آزم جو ہے میچ فنشر نہیں تھا میچ کو فنش کرنے کا کام جو ہے وہ بابر آزم کے علاوہ تیم کے اندر دس کھلاڑی اور بھی ہیں اگر وہ سارے فیل ہو جاتے ہیں تو اس میں بابر آزم کا کیا خصور ہے ہاں اس بات کی حد تک میں کسی حد تک متفق ہو جو الزام لگتا ہے بابر آزم کے اوپر کہ سٹرائک ریٹ کی بنیاد کی او بابر آزم اس کے اندر بہت زیادہ سلو ہیں لیکن اس پی ایس ایل کے اندر اور اس سے پہلے نیوزلینڈ سیریز کے اندر ہم نے دیکھا کہ بابر آزم نے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کامو پانے کی کوشش کی ہے اور کامیہ تو ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں کامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر کوئی کامیوں کو اپنی دور کر رہا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت اٹھی ہے اور یہ جو ہے یہ اپنی کامیوں کے اوپر کامو پانے کی کوشش کر رہا ہے بابر آزم جو ہے وہ اگر پاکستان کے کپتان بنتے ہیں تو کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا میری نظر میں میری ایک سوچ ہے اپنی ذاتی رائے ہے آپ لوگ بے شک جو سوچتے ہوں ضرور آئیے بتائیے کمنٹ سیکشن در کے آپ کی اپنی کیا سوچ ہے میری نظر میں پاکستان کے پاس جو ہے وہ کپتانی کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے بابر آزم کے علاوہ اور بابر آزم کو ایک اچھا گیم پلینر چاہیے اس کے لیے گیری کرسٹن جیسا کوچ ریو کرونکی بھی اچھا کوچ ہے وہ پورا پلین بنا کر دیں اس کو ایکزیکیوٹ کروائیں اور سیلیکشن کمیٹی بہترین والے لڑکیے جو ہیں اچھے اچھے خلاڑی جو ہیں وہ بابر آزم کو فرام کریں کیوں بابر آزم نہیں جیتے گا بابر آزم کے ساتھ اگر آپ ڈنگر کوچ جیسے موجود ہوتے ہیں اور مکی آرثر جس طرح سٹریجی بناتے تھے بابر آزم کو یاد تو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور دوسرا یہ کہ گروپنگ جو پاکستانی ٹیم کے اندر ہو رہی تھی خیر اس بارے میں تو میں اگلی ویڈیو بناوں گا کہ پاکستان کے اندر اگر بابر آزم کو کپتانی مل جائے تو پھر پاکستان کی ٹیم کا ماحول خراب ہوگا یا نہیں یا گروپنگ زیادہ ہوگی یا پھر اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو جو ہے اس بارے میں کے اندر بتاؤں گا لیکن بابر آزم جو ہے ان کو اگر کوئی کوچ جو ہے وہ اگر صحیح بنیاد کے اوپر اچھا گائیٹ کرنے والا مل جائے تو جیسے ڈیرن سیمی نے بابر آزم کو گائیٹ کیا لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی ان کی ٹیم بھی جو ہے وہ پاکستان سوپر لیگ کے اندر جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی اور خاص طور پر بابر آزم کی اپنی پرفارمی جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب نہیں تھی اب شائنشاہ آفریزی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک سیریز کی بنیاد پر ہٹانے کا کیا فائدہ ہوا اس کے لیے ایک جو بے وقوف ترین پاکستان کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن تھا زکا شرف اس کے اوپر یہ سارا ملبہ جاتا ہے اس بے وقوف نے اس نا اہل ترین شخص نے اس پرچی نے ایک پاکستانی ٹین کا پورا ماحول جو ہے وہ پورا برباد کرنے کی کوشش کی اور اس جاہل کو یہ والا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے جو کیے ہوئے پاپ ہے وہ کوئی دوسرا آکے دھوتا ہوا نظر آئے گا اور آج محسن نقوی جو ہیں وہ دوسرے کے پاپ جو ہیں وہ دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں خود بھی وہ اتنے زیادہ پاک نہیں ہے لیکن اگر پاکستان کی گندگی کی بات کی جائے پاکستان کے ری بورڈ کے اندر جو گن پھیلا اور پاکستانی ٹین کے اندر جو گن پھیلایا ہے زکا شرف نے اس کو صاف کرنے میں تقریباً کافی ٹائم لگے گا اور جو طریقہ کار بابر آزم کو ہٹانے کا تھا زکا شرف جیسا چیئرمن جو ہے وہ اتنا چیپ چیئرمن تھا کہ وہ اپنی سکرین شورٹ جو ہے ورل کپ کے درمیان جو ہے وہ ٹی وی سکرین کے اوپر چلواتا ہوا اور باتیں جو ہے وہ ٹی وی سکرین کے اوپر لیگ کرتا ہوا آڈیو لیگ کرتا ہوا نظر آتا تھا اتنا جاہل اتنا ناہل چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ میں نے زندگی کے اندر نہیں دیکھا اس جیسا بے وخوف ڈنگر پینڈو میں نے آج تک ایسا چیئرمن پی سی بی نہیں دیکھا اتنا بڑا جاہل پی سی بی کا چیئرمن کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں آیا ہے اور اس جاہل نے جتنا نخصان پہنچایا ہے اچھا اس کے اندر ایک چیز کومن ہے فرنٹ مین جو ہے آصف علی زرداری کا وہ زکا شرف تھا فرنٹ مین آصف علی زرداری کا موسن نقوی بھی ہے یہ ایک چیز دونوں کے اندر کومن ہے اور موسن نقوی جو ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں باتیں کر کیوں نہیں رہے کہ میں جو جن چیزوں کا گن ساف کر رہا ہوں جو بربادی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر پھیلائی گئی ہے وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے کیونکہ اپنے ہی گرائی نکلیں گے اپنے ہی ساتھ کے کام کرنے والے اور اپنی پارٹی کے جو ہے اور اپنے ہی چیئرمن صاحب کے جو فرنٹ مین ہے وہ نکلیں گے اس لیے وہ بھی خاموشی سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہر چیز کے اندر گھوس چکی ہے اور ایک پرچی کی بنیاد پر جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن لگایا جاتا ہے نام نہات انتخابات کے بعد تو اس کے بعد اسی طرح کی صورتحال بنے گی آپ اپنے فیصلے ریورس کریں گے یا تو باور آزم کو اس وقت کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ صحیح تھا یا اس وقت کپتانی پر لگانے کا دوبارہ فیصلہ صحیح ہے دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ غلط ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈنگر زکا شرف نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط ترین فیصلہ تھا اس وقت اور اب بھی پاکستان کے بعد کپتانی کے لیے کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے اور یہ والی بات جو ہے وہ بابر آزم سمیت سب لوگ جانتے ہیں اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اب پاکستانی ٹیم کے اندر بابر آزم کو دوبارہ کپتان بنانے کے بعد کیا سیاست اور زیادہ ہوگی آمیر اور امامات کی واپسی ہو چکی ہے شاہین شاہ آفیدی جن کو ایک سیریز کی بنیاد پر کپتانی سے ہٹایا گیا ہے ہٹایا جائے گا تو کیا وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کا میں اگلے ویلوگ کے اندر آہتہ کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ کیا پاکستان کے اندر سیاست اروش پر پہنچ سکتی ہے پاکستانی ٹیم کے اندر یا نہیں بابر آزم کے بارے میں بارا یہ خبریں ہیں کہ ان کو دوبارہ کپتان بنایا جا رہا ہے اور شاہین شاہ آفیدی کو دودھ کی مکی کی طرح نکال کر باہر پھیکا جا رہا ہے اس پر آپ کی اپنی کیا رائے ہے پاکستان کے پاس کیا کوئی اور آپشن بھی ہے ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو دیکھ رہے گا بہت شکریہ